اسلام علیکم سائیکولوجی کلاس میں خوش آمدید میں شازیہ غلام نبی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنیلٹی تھیوری آف سگمن فرائیڈ سگمن فرائیڈ نے جو پرسنیلٹی تھیوری دیئی تھی آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے سگمن فرائیڈ کے مطابق کے پرسنیلٹی کے تین پارٹس ہیں ایڈ ایگو اینڈ سوپر ایگو جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سائیکو انیلسس کے پوائنٹ آف ویو کو اس میں ہم نے کانشیس انکانشیس اور سب کانشیس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم اسی کے ساتھ ملا کر کانشیس اور انکانشیس اور سب کانشیس کے ساتھ ملا کر پرسنیلٹی تھیوری بیان کریں گے یاد رکھے گا کانشیس انکانشیس اور سب کانشیس مینٹل سٹیٹ ہیں اور جو ایڈ ایگو اور سوپر ایگو جو ہماری جو فرائیڈ کے مطابق پرسنیلٹی کے پارٹس ہیں وہ پرسنیلٹی ٹریڈز ہیں تو فرائیڈ کے مطابق اس نے فرائیڈ کہتا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب وہ ایڈ پرسنیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تب اس کے اندر ایڈ پرسنیلٹی ہوتی ہے ایڈ ہوتا ہے ایڈ پلائیر پرنسیپل ہوتی ہے انسان یعنی کسی چیز کو کر کر یا کسی چیز کو حاصل کر کے خوشی محسوس کرنا چاہے وہ ریالٹی طور پر سوچلی طور پر ایکسپٹیبل ہے یا نہیں موریالٹی طور پر اچھی ہے یا بری اس میں انسان اس میں بچہ کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا ہے برا ہے وہ بس اس کو جو چاہیے وہ چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو پلیئر پنسپل جو ڈ ہے وہ انکونچس پارٹ ہے مائنڈ کے انکونچس پارٹ میں ہوتی ہے یعنی بچپن میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے انکونچس میں ہوگی یعنی فور ایکزمپل ایک بچے کو بھوک لگی ہے تو وہ دوسروں کے آگے سے کھانا چین کر بھی کھا لیتا ہے اور اگر اسے بوک لگی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے فوراں فوراں کھانا چاہیے ہوتا ہے یہ ایڈ پرنسپل میں آ جاتا ہے اور وینڈی ایڈ اچیو ایڈس ڈیمانڈ وی ایکسپیرینس پلیئر اور وینڈ ایڈیس ڈینائیڈ وی ایکسپیرینس انپلیئر اٹینشن وہی بات کہ اگر اس کی خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوگا اور اگر بچے کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ بہت انپلیئر اور ٹینشن میں آ جائے گا نیکسٹ آ جاتا ہے ایگو ایگو جو ہوتا ہے ایڈ اور سوپر ایگو کے درمیان میں آتا ہے اور یہ ان دونوں کو بیلس بھی کرتا ہے ایگو جو ہوتا ہے ریالٹی پرنسپل پر مشتمل ہوتا ہے ایگو میں انسان جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے اس سے کچھ سیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی ایڈ کو پوری کرنے کے لیے یعنی انسان کے اندر اگر کوئی خواہش پوری اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ریالٹی کے ساتھ جئے گا یعنی اس طرح نہیں کہ دوسروں اگر اسے بوک لگی ہے تو دوسروں کے آگے سے کھانا چین کر کھا لے گا اسے سمجھ آتا ہے یہ بیڈ بیہیوئر ہے اب اس نے اپنی ایڈ کو بھی پورا کرنا ہے لیکن ریالٹی پرینسپل کے ساتھ سوشلی طور پر ایکسیپٹیبل ہو وہ چیز اور اس طرح وہ اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے اپنی ایڈ کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے جیسے تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتی ہیں وہی بات کہ ایڈ ڈیمانڈ پورا کرنا ہی کرنا ہے لیکن ریالٹی کو دیکھ کر سوشل نومز کو دیکھ کر ہم اپنی ایڈ ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں یہ ایک دیسیون میکنگ کمپوننٹس ہوتا ہے اور ریالیٹی کے نومز کو پورا کرتے ہوئے اپنی ایڈ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ایک بچے کے سامنے کسی کا بیگ پڑا ہے اور اس میں پیسے ہیں اور اسے چاہیں تو وہ دیکھے گا اپنے اردگرد دیکھے گا اگر کوئی اسے بندہ دیکھ تو نہیں رہا تب وہ پیسے لے گا اب اس کی ایڈ ہے کہ وہ پیسے لے لے لیکن وہ اپنی ایگو کے ساتھ اپنی ایگو پرسنیلٹی کو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرے گا اپنے آس پاس دیکھے گا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا تب وہ پیسے چرائے گا کیونکہ وہ پیسے لینا اور کسی کے بیک سے پیسے لینا سوشلی طور پر ایکسیپٹیبل نئی چیز ہے تو اس طرح وہ اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا جیسا کہ اس تصویر میں ہے ایڈ اور جو ایگو ہوتی ہے وہ ایڈ اور سوپر ایگو کے درمیان میں آتی ہے ایڈ کہتی ہے ایڈ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی کے بھی چاہیے اور اگر اس بچے میں سوپر ایگو ڈیویلپ ہوئی ہے سوپر ایگو جو ڈیویلپ ہو جاتی ہے تب وہ کہتا ہے اس کی سوپر ایگو سے کہے گی گوڈ پیپل ڈونٹ تینک آباوٹ دوز تینک اچھے لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے یعنی اس طرح سے نہیں سوچتے کہ کسی کے بیک میں سے پیسے لے لینا لیکن درمیان میں آ جاتی ہے ایگو وہ اب ایگو کہتی ہے لیٹس فگر آوٹ اے ویر ٹو ورک ٹوگیدر یعنی ان دونوں کو بیلس کرنا ہے پیسے بھی لینے ہیں لیکن سوچلی طور پر ایکسیپٹیبل طریقے سے ہم پیسے لیتے ہیں جیسے اگر دو سرکل ہم بنائیں تو سرکل کے درمیان میں یہ جو مرش والا پارٹ آ جاتا ہے یہ ایگو ہوتی ہے ایڈ اور سوپر ایگو کو بیلس کرتی ہے ایگو نیکسٹ آ جاتا ہے سوپر ایگو اب بچہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایڈ گرد معاشرے سے اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے موریلٹی پرنسپل سیکھتا ہے کہ مومی طور پر کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے جیسے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں سوپر ایگو incorporate the value and morals of society which are learned from one's own's parents and others سوپر ایگو's function is to control the id impulses یہ مین پوائنٹ جو سوپر ایگو ہوتی ہے وہ ایڈ کی جو impulse r ہی ہوتی ہے اسے کنٹرول کرتی ہے ایگو جو تھی وہ ایڈ کی جو impulse r ہی تھی وہ اسے پورا کرتی ہے سوشلی طور پر social norms کے مطابق لیکن سوپر ایگو کیا کرتی ہے سوپر ایگو اس کی ایڈ impulse جو آری ہوتی ہے اسے کنٹرول کرتی ہے especially those which society forbids وہ especially طور پر وہ demands وہ ایڈ کی demand جو socially طور پر unacceptable ہوتی ہیں وہ اسے کنٹرول کرتی ہے اور اس میں ایک بچہ سیکھ جاتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے یہ کیا ٹھیک ہے اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ضمیر develop ہو چکا ہوتا ہے اور اس اندر سے اسے آواز آتی ہے اس کی ضمیر کی آواز آتی ہے نہیں it's wrong کسی کے back سے اب ہم اسی example کو لے کر آگے چلتے ہیں وہ جو میں نے back والی example دی تھی اب ایک بچے کے سامنے bag ہے اور اسے پیسے چاہیے back میں پیسے ہیں وہ ego اس کی کیا کہے گی میں آس پاس دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں تب میں پیسے لے لوں لیکن اس کے super ego کیا کہے گی نہیں پیسے لینا اس طرح سے پیسے لینا غلط ہے اب وہ اکیلے میں بھی اس back سے پیسے نہیں لے گا یہ تھی super ego تو id ego اور super ego کو یہ تین طرح کی personality انسان کے اندر develop ہوتی ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک یہ تین طرح کی personality بنتی ہے اور ان تینوں کو balance کرنا انسان کے اندر بہت important ہوتا ہے جب وہ ان کو balance کرنا سیکھ لیتا ہے تب وہ ایک normal person بن جاتا ہے لیکن جہاں imbalance آئی چیز میں اس personality trait میں imbalance آگئی وہاں abnormality start ہو جاتی ہے for example اگر کوئی اگر اگر کوئی اپنی id trait میں پھنس جاتا ہے یعنی اسے جو چاہیے وہ چاہیے چاہے وہ بڑا بھی ہو جائے اور وہ نہیں سیکھتا نہ ego personality trait کو سیکھتا ہے نہ super ego کو سیکھتا ہے وہ دوسروں کے آگے سے کھانا چین کر کھا لے یا اس طرح کی کچھ habits show کرے تو حمومی طور پر ہم بھی دیکھیں کہ this is not normal person تو اس طرح imbalance آ جائے کسی چیز میں تو وہ انسان abnormal کی طرف جاتا ہے لیکن جہاں بات ہے ego ego کی جو ان کو balance کرتی ہے id اور super ego کو تو اس کے لیے انسان defense mechanism use کرتا ہے defense mechanism ہم آگے پڑیں گے وہ بھی fried نہیں دیئے تھے کہ کس طرح انسان اپنی ego کو balance کرنے کے لیے اپنے آپ کو defense کرتا ہے اور defense mechanism کون کون سے use کرتا ہے next ویڈیو میں ہم اس کو discuss کریں گے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے like کریں میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی update ملتی رہے